راہ دا راہ جام جام دینے راہ جام جام دینے آج یہ ایک شیئر پر دوں ان کے بعد مولانا سہرہ ساپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشان اللہ دیکھیں موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے لیکن موسم کے ساتھ ساتھ جو میں بھیگ گیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی بیٹھ رہی ہے ان کے ذمہ دار ہمارے صدام فاروقی صاحب ہوں گے اگر کل کا پروام بھنگ ہوا تو یہ ساری دعائیں آپ کی طرف ٹرانسفر ہوگی انشاءاللہ ہاں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال رہی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا شیر دیکھے ادرات آپ زمین سے جڑے ہوئے ہیں آپ وہ ہیں کسان لوگ کہ آپ اپنے دھرتی کا سینہ بھاڑ کے اپنے حصے کی رزق نکالنے کا ہنر جانتے ہیں لیکن کسی کے حرام لکمے کوئی گوارہ نہیں کرتے ہیں شیر دیکھے ادرات وہ اپنے گاؤ کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں اے اے تھوڑا سا مولد دیرے سے سبحان اللہ وہ اپنے گاؤ کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں تھوڑا سا اور بولے سبحان اللہ وہ اپنے گاؤں کی رسمیں نبھا کے سوتے ہیں غریب لوگ چٹائی بچھا کے سوتے ہیں ہرے انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر یہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں انہیں قبول نہیں ہے حرام کا بستر یہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کے سوتے ہیں وہ اپنے تمہارے شہر میں کتنے غریب کے بچے سڑک پہ آج بھی پیپر بچھا کے سوتے ہیں تمہارے شہر میں کتنے غریب کے بچے سڑک پہ آج بھی پیپر بیچھا کے سوتے ہیں آئیے میرے دوستو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آپ کے چہید مقرر نوجوانوں کی دل کے دھڑکن آبروی جلسہ جناب حضرت مولانا سہراب صاحب کلکتوی سے گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے ان کو نوازے اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال کہ ساری دنیا کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد نفده ورسوله اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام ممم ذا لکا الكتاب لا ریب فيه وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی لمن المبین المتین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العلمین اشتشتے جلوہ بار امار ودوان علماء اکرام تارپورے شورہ اعظام تارپورے نقیبہ ہندوستان سامنے بوشی آشی امار چھلے امار بندو امار دادا بھائی پرداتے بوشی آشی امار مابون آمی سباکو سلام کرچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کچھو لوگ امار سلام ار جواب دلین کچھو لوگ اے دگر لوگ ہمیں تو بوشتے پرلم نہ کہ اپنا را سلام تا سن لین کی نہ سن لین اللہ نبیر فرمان آجھے جو دی تمہاں کے کوئی سلام کرے انہار سلامیں بھالو جواب دو کی بھالو جواب چھلو ایٹا ہاں ہاں سلام کو عام کرو یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بچوں مجھے دعوت ملی تھی ستائیس تاریخ کی آج اٹھائیس تاریخ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جس بھاشا میں تقریر کریں ایج بنگلے میں تقریر کرو یہ قبولیت کی گھڑی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ قبولیت کی گھڑی ہے اللہ پہ ارشاد فرماتے ادعونی استجیب لکم میرا بندہ تم مجھے پکارو رات بارہ بج گئے ایک بجنے والا ہے الحمدللہ جلسہ دیکھنے والے آئے جلسہ دیکھ کر چلے گئے سننے والے اب تک بیٹھے ہوئے ابھی کچھ دیر پیشتر دیکھا کہ بھیر لگی بھی دکانوں میں بھیر لگی ہے دکانوں میں روڈوں میں بھیر لگی ہے یہ نوجوان کون ہے گھر سے کہے کے نکلا ہے کہ میں جلسہ سننے جا رہا ہوں تو بتائیے جلسہ دکان میں ہو رہا گی یہاں ہو رہا ہے اب یہی پوری رات گزاریں گے پوری رات گزارے گا دکان میں روڈ میں مکار یہاں پر کل دن میں سوئے گا پوچھنے والا پوچھے گا کہاں راتی کہاں گلالا دینہ سو دی جا جلسہ دیکھے گلالا کی سننے والا ہمرا کی معلوم ہے میں چاہو گا تو کارم جلالا فائدہ ہو بے ایٹھا لاب پاوے ہو لاب ہو بے نہ فائدہ ہو بے نہ بینیفیٹ پاوے نہ بینیفیٹ کے پاوے ہیں جے ایک خانے بوشے آشے جے ایک خانے بوشے اللہ اللہ نوبیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاٹا سنوے انا کو تھاٹا سنے اٹھا تے عمل کر بے انا کے سواب ہو بے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں زیادہ ہم پریشان نہیں کریں گا آپ کو الحمدللہ سم الحمدللہ ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ دس سے پندرہ بیس منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دیں نازم جلسہ نے الحمدللہ وقت بتایا نہیں بہت بڑے نازم ہیں بھائی بھی ہیں الحمدللہ میرے دوستیں بھی ہیں اکثر و بشتر ہم لوگ ایک پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرما دے ایک بار آمین بول دیجئے آمین اس لئے کہ مقرر صاحب تھے جب بھی تقریر کرتے تھے موں میں ایک وہ ٹیبلیٹ رکھ لیتے تھے یہ گھنٹا وہ ٹیبلیٹ گھل جاتی تھی یہ سمجھ جاتے تھے میرا ٹائم ہو گیا ہے مائک چھوڑ دیتے تھے ایک مرتفع ٹیبلیٹ رکھے یہ گھنٹا ہو گیا دیر گھنٹا ہو گیا دو گھنٹا ہو گیا نہ وہ ٹیبلیٹ بھول رہی ہے نہ یہ مائک چھوڑ رہے آدمی سے بولی ہو کتنا تقریر سنو مولی سا بھگ رہا ایک ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے بولا کہ بیٹا سب چلا گیا تم کہا ہے نگے تو نوجوان بولی کہ سنو جو کرچی میں بھٹکتے تقریر کر جا وہ کرچی ہمار جا جلدی اٹھا ہمیں کرچی لا گھر جو مولا بہت بڑا گھر بھائی یہ ٹیبلیٹ روزانہ گھولی یہ آج کیوں نہیں گھولی ہے جب موہم حادل کی ٹیبلیٹ نکال کے تک ٹیبلیٹا کے جگہ شیروانی بٹن چلا گیا مولا بہت مجھٹیک ہو گیا زیادہ پریشان نہیں کریں گے الحمدللہ سمم الحمدللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے بڑا پاک مجلس ہے بڑا پاک مجلس ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ میرے بھائیوں آپ آئے نہیں ہو اللہ نے بھولایا نہیں تو اسی بستی کے اندر میں نہ جانے کتنے بھائی ہمارے اپنے بستروں پر سو رہے ہو ہوں گے سو رہے ہوں گے اور ان کی بیوی کہی ہوگی کہ ایک خدیہ کباب جانے جلسا ہوں گے تو کیا بولے ہوں گے اوہ ہمے نے جب screws جلسا ہوں گے مولی صاحب کی بولیجئے میں خدیہ جانے جانے خدیہ کباب ہم تو اس نے حسیگلا خدیہ نام نہیں جی یہ ہماری بچیوں کا حق جس نے مارا ہے یہ ہم نے مارا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشاہت فرماتے ہیں اللہ کے نبی جنب محمد الرساو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی اچھے نام رکھو یہ مدرسہ یہی پیغام تو دیتا ہے یہ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں بچوں کا کیا نام رکھا جائے ہم مولی صاحب سے پوچھیں گے حافی صاحب سے پوچھیں گے امام صاحب سے پوچھیں گے ماشر صاحب سے پوچھیں گے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت ایک اچھا سا نام رکھ دیئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو جس کا نام جیسا ہوگا اس کا کامو بیسا ہوگا یا نام کیے رکھے جی دادو نام کیے رکھے جی نانا بچہ پیدا بلی ہے دادو لڑکا بلی ہے لڑکا کی نام رکھے بولے جس کون دن چی بولے جمعہ جی بولے کر نام رکھی دن جمعہ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرہ ہیتوار کو پیدا ہوا ہیتواری سنوار کو پیدا ہوا سنواری مانگ لگ پیدا بلی بولے کر نام رکھی دن مانگ رو بجیتی ڈمرو اب بودھگ پیدا بلی فائنل نام رکھی دن بودھوہ اب جس بچے کا نام بودھوہ ہوگا اس کا کامو بودھوہ ہوگا بودھوہ دیکھئے جس کا بھی نام ہوگا وہ حشیال آدمی نہیں ہوگا اقل مند نہیں ہوتا بودھوہ بولا وہ ہے نو جیتھ بودھوہ بیہا کری گلی تینے میں نام بچا بھائی گیا سارا بستی والا بولی گئے بودھوہ تین میں نام کے بچائی جی بولا ٹھیک ہے بولا موگی اس بوجھے لگا ہم موگی بوجھے لگے موگی بولی گئے کیے کوئی بستی والا یہاں بیٹھا بیٹھا سمجھا دی بی 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 بڑا سمجھدار دی بودھنی وہ سمجھے لگے گئے سنو تور بیہا کری گئے بودھوہ بولی تین میں نام تب بی بی بولی کہ ہمار بھی ہے کیا میں نام بھیلی تب بودھوہ بولی تین میں نام تب بی بی کل کے تین تین کتنا بھیلی تب بودھوہ بولی چھو بھیلی تب بی بی کل کے بچہ کتنا دن ہم پیدا بھیلی تب بودھوہ بولی تین میں نام تب بی بی بولی چھو تین کتنا بھیلی ٹھیک ہے بولا گا نو میں نام بچہ پیدا بھیلی بس دی والا مجھا کر یہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ شلال اللہ رشال اللہ میرشاد فرماتے اپنے بچوں کی اچھے نام رکھو جس کا نام جیسا ہوگا اس کا کام بھی ویسا ہوگا نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے قرون اسلام میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آتا جو بھی اسلام میں داخل ہوتا اللہ کے نبی نام پوچھتے جس کا نام کا معنی صحیح نہ ہوتا اللہ کے نبی اس کے نام کو بدل دیتے اس کے نام کو بدل دیتے یہی تو یہ جلسہ پیغام دیتا ہے یہ مدرسہ پیغام دیتا ہے ہمارے علماء یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ دین کو سیکھو اے نوجوانوں اپنی نماز کو درست کرو اے نوجوانوں قرآن کو پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے یہ دنیا تو فانی ہے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی موت آنی ہے ایک دن موت آ کر رہے گی اور ایک دن وہ آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند پڑھو انشاءاللہ آجا آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتا دو اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے لیکن یہ گزارش کریں گے جو لوگ کھڑے اے بیٹا بیٹھ جا تم لوگ دعا کر دیں گے الحمدللہ دعا کر دیں گے الحمدللہ آگے برجید بھائی تھوڑا 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 آگے برجید یہ مجمع بکھرا ہوا ہے کوئی یہاں بیٹھ لو جی کوئی وہاں بیٹھ لو جی کوئی وہاں بیٹھ لو جی کھیت کھیت میں روپا کریں گے ایکٹا یہاں ایکٹا گار ایکٹا وہاں گار تھوڑا تھوڑا آجا آگے 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 آجا تھوڑا تھوڑا آگے آجا الحمدللہ بچے لوگ سمر جاؤ جو سو کیا اس کو اٹھا دو ان بچوں کو اٹھا دو اٹھا دیئے ان کو سب کو اٹھائیے بتائیے ایویٹا اٹھا ہے پندال جی جلسہ آمایا دعا کریدو قبولیت کی گھڑی ہے اللہ اس لیے میں نے کہا نا سنجیدہ ہو جائیے سنجیدہ ہو جائیو میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو ہماری ماں بہنیں بھی بڑی تعداد میں تشریف لائیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کے آنے کو ہم سب کے بیٹھنے کو ہم سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے سارے لوگ آمین قیدوں میں روائی جو دعا ہوگی قبول ہوگی امام ایک آدمی مر گیا بستی میں امام صاحب ہے نہیں امام صاحب پرنیا چلے گئے جنازہ کون پڑھائے گا جنازہ کون پڑھائے گا مستان کو بولا کہ مستان بولا نہیں ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے بولا نہیں ہم نہیں پڑھائیں گے بولا آپ ہی کو پڑھانا بولا تم لوگ زید کرتے ہو بولا ہاں جانتے ہیں تب نا بولا ٹھیک ہے سف لگا چیت بے ساکاک دھوک کھیت ملگل کی سف سات سف مستان پڑھ لیا اللہ اکبر اب بیس منٹ بھائی لی دوسری تکبیر مستان بول بین کری پیچھو کا آدمی بیٹھی گلی ہم لوگ جائیں تو کدھر جائیں پسینہ سے شرابور بیس منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی اللہ اکبر پیچھو والا سمجھے گلی چالیس منٹ کے بعد تیسری تکبیر ہوگی ہمرا جنکھی جانا چاہے چالیس منٹ پر تیسری تکبیر چوتھی تکبیر بھی لی ایک گھنٹا کے بعد تب یہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سارے لوگ گھر لیے کیا پڑھایا بولا جنازہ پڑھا ہے بولا اتنی لمبی نماز جنازے کی ہوتی ہے تو مستان بولی ترہا سنی کی سمجھ لے ہمیں ایک کیا آدمی جنازہ پڑھے لی بولا پھر ترہا سنی پیچھو جتنا جنازہ جنازہ ہے جے پڑھا حضلوم ہے جو دعا ہوگی وہ مقبول ہوگی جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی میرے نوجوانوں آج یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ کیا لے کر جاؤ گے یہ فقیر تمہیں انشاءاللہ بتائے گا میرے نوجوانوں ان آنکھوں کو کھولو ان آنکھوں کو کھولو اس دھوکے کی دنیا سے نکلنے کی ضرورت ہے یہ دنیا مکری کا جالہ ہے یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مکری کا جالہ ہے یہ مکری کے پڑ کے برابر یہ دنیا کی حیثیت نہیں اوقات نہیں ہے اے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اقل مند انسان کون ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان دنیا میں سب سے زیادہ اقل مند انسان کون ہے یا رسول اللہ دنیا میں اقل مند انسان کون ہے ہشیار انسان کون ہے اللہ کے نبی کالی کملی والے آقا نے ان کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا کہ جو دولتیں کھٹی کر لے وہی اقل مند انسان ہے جو کھیت زمین پہ زمین خریدے وہی اقل مند انسان ہے یا رسول اللہ اقل مند انسان کون ہے اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اس نوجوان کے سوال پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو بڑا اچھا سوال کیا ہے اے نوجوان وہ دین سکھنے کی زیادہ ہوتا تھا ایک جذبہ ہوتا تھا ایک محبت ہوتی تھی کہ مجھے دین سکھنا ہے مجھے دین سکھنا ہے اس لئے ہمارے آقابیروں نے ہمارے اسلافوں نے دو مدرسے قائم کی الحمدللہ چھوٹوں کے لئے تو مدرسہ ہی ہے بڑوں کے لئے بھی ایک مدرسہ کھولا ہے وہ مدرسہ ہے جماعت کا مدرسہ ہے وہ مدرسہ ہے تبلیغ کا مدرسہ ہے چالیس دل لگاؤ چار مہینے لگاؤ الحمدللہ ہم نماز میں نہیں جانتے کچھ پڑھنے کے لئے چار مہینہ چالیس دل لگاؤ گے نماز مکمل ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی علم طرح کیفہ سے لے کے ون ناس تک سورے یاد ہو جائیں گے التحیید یاد ہو جائیں گے دعائے قنود یاد ہو جائیں گے دعائے ما سورہ یاد ہو جائیں گے ابھی کا نوجوان ایسا ہے بہت بہت سارے نوجوان ایسا ہے دس سال بھائگلی نماز پڑھتے پڑھتے آکھن تک اگرہ معلوم نہیں جی کہ ارکان نماز کیا ہے واجبات نماز کیا ہے اور مستحب نماز تو چھوڑیے فرائز نماز کیا ہے ابھی تک نوجوانوں کو بعض نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے جو میں ایک نماز کے لئے ایک لڑکا وجو بنائی لے بڑھی گئے اگروں ساتھ ہی اہلے بولیے کی گریہ رہے بولیے وہ جو بنائی جو مہ گلیے تو وہ بولیے گے اوہ وہ جو چکرا مرے بے جو مہ چھوڑی تو چلا جلدی مزی چلا جلدی چلو گلی مزی چلو گلی ایک رکان نماز چھوڑی گلی سلام تھیر ایک بعد اپنو ساتھ ہی ایس کے جن دکھلے تیہ بولیے وہ جو بنائی وہ جو بنائی لے دی اپنو رکان نماز نے بھی نہیں ہوتے اے نماز بھی لے ہو لیکن وہ دیلے دیل کھوڑ سیکھ مہ نماز پڑی لے ایک نوجوان کو جو ایک دن پکڑا میں نے کہا کہ بیٹا تم پاک ہو تو گرم بھینگ لی ہم رو پر ہو کہ تو دی ماں کھڑا بھینگ لے ہو اور میں نے کہا ہے دی ماں کھڑا ہو گیا وہ لے آپ دیکھ لے رہے کیریج والا کرتا پہن کے آیا ہم تین مرتبہ سیمپو لگا ہم تین مرتبہ تین مرتبہ بہت اچھا لگ سسابون سے نہ ہیں ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ پاک ہو ہم لے بیٹا ٹھیک ہے تین مرتبہ سیمپو لگایا لگ سسابون لگایا کریج والا کرتا پہن کے آیا ہے اب ذرا ایک بات بتا دو تم نے گسل فرض ادا کیا تو بولی جی گسل فرضی کی ہے گسل فرضی بھیلے ہوگا جب بدن پاک نہ ہوا گسل نہ ہوگا جو نماز پڑھو گے وہ نماز نہیں ہوگی گسل اگر نہ ہوا وضو بناو گے وہ وضو قابل قبول نہیں ہے اس لئے میرے نوجوانوں دین کو سیکھو یہی دو مدرسام ہیں یہ بیٹھ کر چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے حفاظِ کرام ہمارے قاری صاحبان ہمارے علماء کرام دین کو سکھانے کے لئے بیٹھیں دین کو سکھانے کے لئے بیٹھیں میرے نوجوانوں بات بہت ساری کہنے کی ہے الحمدللہ لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے میرے بعد ایسی ہستیاں تشریف فرما ہے اللہ اکبر کبیرہ جن کے کم از کم ایک ہزار سے زائد شاگرد ابھی بھی عرریا پورے ہندوستان کی سرزمین میں وہ درس تدریس کے کام انجام دے رہے ہیں حضرت علماء مولانا مفتی انعام الباری صاحب دامد برکاتوں تشریف فرما ہے جن کی تقریر ہوگی آپ سنیں گے الحمدللہ سمم الحمدللہ اتنے بڑے جید عالم دین ہیں اللہ اکبر کبیرہ پچیس سال سے عرریا کی سرزمین کو وہ سینچ رہے ہیں پچیس سال میرے نوجوانوں دین کو سیکھو دین کو سیکھو بہت ضروری ہے دنیا کچھ نہیں ہے میرے بچوں دنیا کچھ نہیں ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے اور سنا یہ سب رشتے ناتے اسی وقت تک ہے جب تک آنکھ کھلی ہے جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی پھر کوئی کسی کا نہیں ہے کوئی کسی کا ہے آنکھیں جب بند ہو جائے کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے جیسے باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا کیا کام کیا فون ملایا کھالو بھول بابا مریگلی میرے بھائی مشاہدہ ہے میرا تو بابا مریگلی بیٹا کانے مت کانے مت سبر کرے جنازہ کھلی ہے اثر بات کرے بھین کی بولے نہیں اثر بات نہیں جوہر بات کری تھا یا گھر ہم سب پریسان بھیک لیسے ارے اثر بات کرنے دو ارے اس گھر کو حویلی کو بڑی محنت سے تمہارا باپ نے بنایا ہے دن رات یہ کر کے یہ پوختہ کا مکان بنایا ہے ابھی تو مرا ہے چند گھنٹے ہوئے ہیں ابھی تو رہنے دو قبر میں فینک دے گا زمانہ پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ قبر میں فینک دے گا زمانہ آئے 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 پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ مٹی ڈالیں گے پھر موٹھی موٹھی مٹی ڈالیں گے پھر موٹھی موٹھی یہ بھی حصہ اٹھانا پڑے گا بل بلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا اٹھ گیا جس گھڑیا بودانا چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں کیا بات ہے بھائی زندہ بھائی یہ دھوکے کی دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے باپ کو دفن کر کے دو بیٹا آیا باپ کا دو بیٹا تھا دفن کر کے آیا بڑا بھائی بولا چھوٹے سے کہ رے کلوہ حصہ بغرا کرے باپ مر لے حصہ بغرا کرے تو چھوٹکا بیٹا بڑا سمجھدار تھا وہ وہ کہل کہ یو بھائی چلیس ماں ہوا تک باپ چلیس ماں ہوا تک باپ چلیس ماں ہوا تک بولا باپ مر لے گئے لے حصہ کرے بولا جا ٹھیک مغرب ہوئے تک مغرب اگ نماز باد مامو اے لو جیو پھو پھا لو جیو حالوں نے حصہ کری تھی ہاں مغرب باد ماما بولا کہ تیرا باپ دو بیگہ زمین چھوڑ کر گیا ہے کیا کرو گے بھائی آتی تو بھائی آتی وہ دو بھیگہ زمین ہمیں راکھیلے چھوٹکا بولی بھائی آتی تمہارا باپ یک دکان چھوڑ کر گیا ہے کیا کرو گے چھوٹکا بولی بھائی آتی بھائی آتی تمہارے باپ بہن defix ہزار رپیہ قرصہ ہے کیا کرو گے تو چھوٹکا بولی بھائی آتی جانتی پھائیان ہو تک کچھونے جانگے کھیت ہم جانے بیلے ہم جانے دکان ہم جانے کم از کم باپ کا تم چھوٹا بیٹا ہو کم از کم باپ کا قرضہ تم جانا تم نے سمجھا نہیں زندگی کو اس سے قائم نرشتہ رہے گا موت دلہن بنے گی او ساتھی اور اس کا تو دولہ بنے گا موت دلہن بنے گی او ساتھی اور اس کا تو دولہ بنے گا تیرے احباب ہیں جتن ساتھی ایک دن وہ بنیں گے باراتی باراتی بنیں گے نا سارے لوگ باراتی بنیں گے وہ باراتی کیسے باراتی ہیں جو قبر تک لے جائیں گے وہ باراتی قبر تک ساتھ جائے گا دلہ بنا کر قبر ماپ کو ڈال لے گا مٹی برابر کر دے گا سفر سارے باراتی لوٹ کر آ جائیں گے پھر وہ قبر کا منظر ہوگا قبر کا منظر ہوگا آپ کا عامال ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے فرشتوں کا سوال و جواب ہوگا اس لئے میرے نوجوانوں اس دھوکے کی دنیا سے نکلو وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے میرا دادا کہا گیا چلا گیا میرا پر دادا کہا گیا چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ میرا باپ کہا ہے وہ چلا گیا اب میری باری ہے اب میری باری ہے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں بات سمجھلا دنیا میں آنے کی ترتیب ہے دنیا میں آنے کا ڈسیپلین ہے ایک لائن ہے لیکن دنیا سے جانے کا کوئی ڈسپلین نہیں ہے کیسے نہیں ہے دنیا میں سب سے پہلے دادا آئے گا پھر باپ آئے گا تب پوٹ آئے گا کیا پہلے پوٹ آئیتی ہو بولو نہیں ہو ہاں بولو یا نہ بولو پہلے دادا پھر باپ پھر پوٹا لیکن قربان جاؤ میرے بچوں دنیا مانے کا ڈسپلین ہے ترتیب ہے لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا کے کندھے پہ پوتا کا جنازہ جا رہا ہے نانا رہ جاتا ہے نواصہ چلا جاتا ہے ماں رہ جاتی بیٹی چلی جاتی ہے باپ رہ جاتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے اس لئے میرا نوجوانو یہ نہیں کہنا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں بھی نماز پڑھنے کی کیا زورت ہے جماعت میں جانے کی کیا زورت ہے جب بڑھا ہو جائیں گے اس وقت تب پھر جماعت میں بھی نکلیں گے نماز بھی پڑھیں گے ہمیشہ سپائی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کس وقت اس کا بولاوہ آ جائے کب وہ موت آ جائے تو اس وقت افسوس سے ہاتھ نہ ملا پڑے بلکہ ہم تیار ہیں اے موت دعا ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں ہم سے جو بھی بن پڑا ہے ہم تیار ہیں یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ اقل مند انسان کون ہے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ اقل مند انسان کون ہے اللہ کے نبی اس نوجوان کو بولاتے ہیں ادھر بیٹھو نوجوان بڑا اچھا سوال کیا ہے دنیا میں اقل مند انسان کون ہے ہم لوگ اقل مند کس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ غنشیار کس کو سمجھتے ہیں جو سالے سال جمین کھریدتا ہے جو پرنیا میں جمین لال کی ارہیوم گھر بنا لگی تب ہمرا سے مثال دی دیکھیں 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 بلڈنگ ٹھوکل کے اتیہ کی جا بودھوے گا بودھوے رگلا دولت اکھٹا کر لینا اقل مندی نہیں ہے میرے بھائیو زمین پہ زمین خرید لینا ہوشیاری نہیں آئے اقل مندی نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں جو زیادہ چالاگ ہوتا ہے جو دھیر چالاگ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی گڑھے میں گرتا چلے لے ساپ جی ساپ جی ساپ جی ساپ جی ساپ اب یہ ایک آدمی سنا تو آدمی سنا سب دھردلے سب دباز دھک لی سب پورا دباز خالی بھی گیا آدمی سکھ لے بھی آئی بازنے جوے گا مرسان تکھ لیسے پتا نہیں کہ سام کھو سکتا جنگی ختم آجتا جندگی بیٹی قلپٹنہ چل تک اب یہ آدمی سلکے باز اب راسطہ ساپ چھین چاہ نکھول کی چادر نکال کی سیٹم بھی جاہے گیا چادر اور اکسو دیکھ لیا اب ہم پٹنا پہنچ جو نین آگئی صبح نین گھولی چائے والے نواز لگائے چائے پیلو چائے پیلو چائے والا اگر بولا لگیا چاہ والا ادھرا چائے پیلاو یہ باتاوا گاری پتنا پہنچیں گے لی تو چاہ والا بولی پتنا یہ تر ریا جی بولا ریا ہم ترہ پتنا والا گاری مبتلا لیا بولا نہیں گاری مبتلا لیا لیکن ایک آدمی اقرامت سامپ دکھل گی لے یہ حالا کو آدمی نہیں چہیل گی ریلوے محکمہ کو معلوم ہوا کہ اس ڈبے میں سامپ گھوز گیا ہے کوئی چہنے نہیں مانگ رہا ہے تو ریلوے محکمہ نے اوپر سے آرڈر دیا اس ڈبے کو چھانچ کیا رہی آئی سٹیسن میں چھوڑ تو باقی ڈبا لے کر پتنا چلے جاؤ بہت برکاگلی اس ٹیک بھیگ لیا بھیت بھیت چلا کی قرید دیم جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے کسی کو صدایس میں رہنا نہیں ہے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ قلمند انتصان کون ہے اللہ کے نبی کالی کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سنو دنیا میں سب سے زیادہ قلمند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو جو کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہو وہی انسان عقلمند انسان ہے وہی حشیار انسان ہے جو موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرتا ہو جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اس لیے کہ یہ موت تو آنی ہے وہ آ کر رہے گی اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے یہ دنیا کی رید بھی ہے اللہ کا قانون بھی ہے کلو نفس زائقت الموت سمہ علینا ترجعون ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا میرے بھائی وہاں کے تیارے کریں گے انشاءاللہ مجھے اس مجمع میں سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بڑے بڑے سخی لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا نبی رشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا تین دوست تھا کتنا دوست تھا تینوں کو بولایا بولا یہ میرا آخری وقت ہے دنیا جانے کا تم میری کیا مدد کروگے پہلا دوست سے پوچھا تم میری کیا مدد کروگے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ جب بیمار ہو جائیے گا تو بڑا سے بڑا ڈاکٹر سے آپ کا علاج کروا دیں گے بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی دوائی آپ کو کھلا دیں گے اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے بولا تم سے بھی نہیں ہوگا دوسرا دوست سے بولا بھائی تم میری کیا مدد کروگے تو دوسرا دوست سے بولا کہ آپ جب مر جائیے گا تو مہنگا سے مہنگا کفن لاکر پہنا دیں گے اپنے ہاتھوں سے غسل دے دیں گے کفن سا کا کا فور سابن جسم میں مل دیں گے خوشبو لگا کر کفن پہنا دیں گے جنازی کی نماز پڑھ دیں گے اپنے کندے میں اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے قبر میں ڈال کر مٹی برابر کر دیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تیسرا دوستوں کو بولا گے بھائی تم کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھ تیسرا دوست نے بولا کہ دوست تم چندہ کیوں کرتا ہے تم فکر کیوں کرتا ہے دنیا میں تم نے مجھے دوست بنایا ہے دنیا میں تم نے مجھے ساتھی بنایا ہے ہم تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دیں گے قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے بتائیں تینوں دوست میں سے کون دوست اچھا ہے بولا 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 بعد والا لاشٹ والا وہ لاشٹ والا دوست جو بولا کہ آپ کا ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے قبر میں بھی رہیں گے حشر کے میدان میں بھی رہیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے یہ تین دوستوں میں سے پہلا دوست کون تھا تو اللہ کے نبیرشاد فرماتے ہیں پہلا دوست جو بولا کہ ہم بڑا سے بڑا ڈاکٹرز کے آپ کا علاج کروا دیں گے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے دیکھا چندہ دب ہے گلی پہلے اب ہمرا چندہ کرنا جنوری نہیں کی جنوری ہے چندہ دب ہے تراز نہیں بڑا انشاءاللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے حدیثوں کے اندر میں ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ حدیث یوں سمجھ لیے جیسے اس بھائی نے میرے ہاتھ میں دیا تو حدیث کے اندر میں ہے کہ میرے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ پیسہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا یہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا دیکھنے مارا کہ میرا ہاتھ ہے حدیث ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا دینے والا دے کر مر جائے گا لیکن قیامت کے دن اللہ ایک کے بدلے دس دے گا ایک کے بدلے دس میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ پھر ادھر ذہن کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے اس بھائی کے دینے کو قبول فرمائے میرے بھائیوں میرے بچوں بس ایک گزارش کریں گا ابھی کوئی پیسہ مت دیجئے گا جب تک میرا بیان ہو الحمدللہ پیسہ مت دیجئے گا جب ہم مانگیں گے تب دیجئے گا ہم لینے ہی کے لیے کھڑا ہونا ہم انٹرنیشنل فقیر ہیں ہم کو اپنا دامن فیلانے میں شرم نہیں آتی کس کے لیے دامن فیلاتے ہیں اپنے لیے نہیں اپنے بال بچوں کے لیے نہیں میں دامن فیلاتا ہوں تو مدرسے میں پڑھنے والے مہمان رسول کے لیے اور جب مسجد کا جلسہ ہوتا ہے تو مسجد کے لیے اللہ اکبر کبیر ہے یہ سمجھ کر فیلاتا ہوں کہ شاید آخرت کا نجات کا ایک ذریعہ بن گئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا دوست کون تھا جنہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہو جائیں گے بڑا سے بڑا ڈاکٹر کا علاج کروا دیں گے مہنگی سے مہنگی دوائی خرید کر کے آپ کو کھلا دیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ دوست تھا ٹاکا وہ دوست کون تھا ارے ٹاکا رہے تھے ابھی نہیں پٹنا جتی آدمی ٹاکا نے جیتے کہاں جیتے جیتے وہ پٹنا جیتے ہیں یہ بھٹی بھٹی جیتی وہ لے گئے ارر یامہ ہسپلال صدر ہسپلال مرتی کرتا گیا اب پائی ساجی دلی لے چلو یہ دولت کہہ رہی ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ گے ہم تمہارا مہنگا سے مہنگا ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروا دیں گے مہنگی سے مہنگی تب یہ دوائی خرید کر تمہیں ہم کھلا دیں گے لیکن اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسرا دوست کون ہے دوسرا دوست بیٹا ہے بیوی ہے بھائی ہے دوست رشتے دار ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے آپ انتقال کر جائیں گے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے بہتر کفن خرید کر لاکر پہنا دیں گے خوشبو کافور بدن میں مل دیں گے جنازے کی نماز پڑ کر قبرستان لے کر جائیں گے قبر میں ڈال کر مٹی برابر کر دیں گے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تیسرا دوست کون ہے جنہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہم دنیا میں بھی رہیں گے قبر میں بھی رہیں گے حشر کے میدان میں بھی رہیں گے اور تمہیں ہم جنت میں داخل کر دیں گے وہ تیسرا دوست کون ہے ایسا دوست انشاءاللہ کتنے لوگ بنائیں گے بھائی ایسا دوست کتنے لوگ بنائے گے انشاءاللہ الحمدللہ سمم الحمدللہ یہ ساتھی کو بنا لو یہ تیسرا دوستوں کو بنا لو مجھے اس مجمع میں سے الحمدللہ سمم الحمدللہ پانچ آدمی چاہیے یہ مہمان رسول کے لیے یہ مدرسہ جب تک چمکتا رہے گا میرے نوجوانوں میرے بچوں سنو پیسہ تو ہاتھوں کا مل ہے اس کا تو کام ہے خرچ ہونا خرچ ہو جائے گا لیکن مبارک ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے بینکے میں جمع ہو جائے پیسہ کا کام ہے آنا جانا یہ آتا جاتا رہے گا پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا وہ خرچ ہوتا رہے گا چاہے گھر کے مسرب میں خرچ ہو چاہے دکانوں میں خرچ ہو چاہے بازاروں میں خرچ ہو چاہے ایرریاں میں پورنیاں میں خرچ ہو وہ خرچ ہو جائے گا لیکن بہتر پیسہ وہ ہے پیارا پیسہ وہ ہے جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے وہ تیسرا ساتھی کون ہے تیسرا ساتھی بنانے کے لیے الحمدللہ سمم الحمدللہ قربان جاؤ میرے دوستو میرے نوجوانوں نیک عمل ہے وہ عمل جو دنیا میں آپ نے کیا ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بھی سات رہے گا قبر میں بھی سات رہے گا حشر کے میدان میں بھی سات رہے گا وہی عمل جنت میں داخل کر دے حدیثوں کے اندر میں بخیل کی دوستی اللہ سے کبھی نہیں ہو سکتی بخیل کی دوستی بولیے بولیے بخیل کی دوستی اللہ سے اللہ سے بخیل کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی بخیل اللہ سے دور جنت سے دور جہنم کے قریب اجو سخی ہے سخی اللہ سے قریب جنت سے قریب جہنم سے دور ایک ایک آدمی کنجوز ریچ ہے ایک ایک آدمی کنجوز چھے بعض بعض آدمی ہے جی کنجوز ہم نے چار کوالٹی نکالے ہیں چار کوالٹی گینا اتراس نہیں گینا بخیل کتنا بھی لی کنجا کنجوز مکھی چوس یہ ہو کوالٹی پیسہ جو ہم رہتے ہاگ جیتے لیکن ایک نہ ایک تا چاہا پیتا ہوں نہ ایک تا پان کھائتا ہوں دوسرا ایک چاہا پیتا ہوں پان کھائت گھوڑا بھی گئی پیسہ ہوا پیسہ بھی گئی کہے بٹا ایہی ہی ہی واہ بھائی واہ ارے میں کیا بتا ہوں آپ کو میری فیکٹری کا مال تو ہے نہیں میرے پاس شائر ہندوستان دل خیر آبادی کا وہ دو شیر اگر آپ لوگ اجازت دیتے میں سنا دوں یہ بچے کے لئے سنا دوں شہر اخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہر اخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہر اخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا ہاں یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا قرآن بنے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا جس کا بیٹا حالیم دین بن جائے گا اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہو